چودہ مئی کو پنجاب اسمبلی کے الیکشن کرانے کا فیصلہ بھر قرار سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی نظرسانی دلخواست خارج کر دی جب بھی آئینی خلاف ورزی ہوگی عدالت مداخلت کرے گی چیف جسٹس عمر اطابندیال نے نمات سیئے کہ عدالت نے کہا تھا آپ یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتے نگران سندھ حکومت افسران کے تبادلوں سے متعلق تجاویز بھیجوائے الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے ڈی آر اوز آر اوز اے آر اوز کی تقرری کے اقدامات کرے گا چیف الیکشن کمیشنر نے نگران وزیرالہ سندھ کو خط لکھ دیا صوبے میں سینئر انتظامی افسران کے تبادلے کی تیاری نظر نہ آنا قابل افسوس ہے خط کا مطلب بھارت کے ریاستی دیشتگردی میں ملوث ہونے کے ناقابے تردید شواہد ہیں ہندوستان کے ساتھ تناثر کشمیر حل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کہتے ہیں بھارت آبی جاریت میں ملوث سنتاس معاہدے کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے طالبان سپریم لیڈر ملاہ عبت اللہ کا پاکستان پر ہمزوں کو حرام قرار دینا خوش آئیں گے ستلج کے سلاف کی تباہ کاریاں مزید سینکرو آبادیاں ڈوب گئیں پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے متعدد حفاظی بند اور سڑکیں ٹوٹ گئیں ہزاروں اکڑ پر فصلے زیرہ آپ چاروں طرف پانی ہی پانی زمینی رابطے منکتہ نکل مکانی کرنے والے افراد شدید مشکلات سے دو چار متاثرین کے لیے خوراک کی کلچ جانبوں کے لیے چارہ بھی ختم مہنگائی کے ماری عوام پر ایک بار پھر پیٹرل بم گرنے کو تیار پیٹرولیو مسنوات کی کیمتوں کے پندرہ روپے تک اضافے کا امکان اوگرہ نے سمبھی تیار کر لی وزیراعظم کی منظوری ملنے پر اضافہ ہوگا اضافے کی صورت میں نئی کیمتوں کا اطلاع کیا کم سبتمبر سے پندرہ سبتمبر تک کیل گئے ہوگا مٹھاس بھی عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگی چینی کی قیمت میں مزید اضافہ ملتان میں سو کلو گرام چینی کی قیمت سولہ ہزار روپے ہو گئی پرچون سطح پر چینی ایک سو پچھتر روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے کراچی میں ہول سیل مارکیٹ میں پچاس کلو چینی کے بیہ کی قیمت سات ہزار تین سو پچاس روپے ہو گئی پرچون میں چینی ایک سو ساٹھ روپے فی کلو میں دہ سیا بجلی کے بلوں میں اضافہ تاجروں کی آج ملک بھر میں شیٹر ڈاؤن ہرٹال کاروباری سرگرمیاں بن ملکی معیشت متاثر ہونے کا خدشہ بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری مظاہرین نے بجلی کے بلوں کو آگ لگائی حکومت سے ریلیف کا مطالبہ اور بھارت سے ہائی والٹیج ٹاکرے کے لیے قومی ٹیم سری لنکا پہنچ گئی قومی کرکٹ ٹیم ملتان سے چارٹڈ فلائٹ پر کولمبو پہنچی شاہین آج آرام کرنے کے بعد کل پریکٹس کرے گی پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ دو سبتمبر کو کینڈی میں کھیلا جائے گا بابر الیون جیت کا تسلسل پر کرا رکھنے کے لیے پورا ساتھ موسیقی